دوستو ہوں آج میں لے کر آئے ہوں ٹونٹی ایٹ کلوس سیکشٹی فائب کا ہاؤس پلان جیسا کہ آپ اس تین پر ہمارا تھا مل دیکھا ہوگا اسی موڑل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اٹھائیس بائی پینسٹھ فٹ میں ہمارے ایک سبسکابر ہیں یا فرینڈ ہیں کہہ سکتے ہیں ان کے کہنے پر ہماری موڑل کو ڈیجائن کیا جس میں آپ کو بیترین سا لوگ ملتا ہے کار پارکنگ گوستہ ملتی ہے ساچا سوپ ملتی ہے بیڈروم سے ملتے ہیں گھر کی ساری چیزیں اپ لفظ ہیں جو ایک گھر کے لیے پریادت ہونی چاہیے تو اسی موڑل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو بنے ریش وڈ ہم لگاتار مہموپن ڈھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکابر نہیں کیا اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان کے لیے دوستوں پورا لٹیل جاننے کے لیے آپ کو ہمارے کمپیٹر سکرین پر چلنا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستوں موڈل جو میں آج بتانے والا ہوں آپ کو اٹھائیس بائی پہنسٹھ فٹ میں یہ پورا بہت ہی سمپل بہت ہی بہتری لک گوڈ لکنگ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں نے ایک بڑا سا ڈور دیا ہے جو کار پارکنگ لیے ساتھ سائیڈ سے بھی ایک ڈور دیا ہے اس سے آپ انٹری کر پائیں گے اگر آپ مین ڈور نہیں اپن کرنا چاہتے ہیں اور فرنڈ میں ایک ساپ دی ہے اس کا بہترین سا ریلنگ وغیرہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے باری باری سے تو جیسا کہ میں نے سائیڈ علی بھی بتا دیا سائیڈ میں آپ کا ایک ڈور ہے جس سے آپ خود انٹری کرتے ہیں اگر آپ مین ڈور نہیں اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک مل جاتی ہے اس کے گراؤنڈ فلور کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے جہاں پر آپ کوئی ڈیٹیل دیکھیں گے جیسے آپ مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں یہ سلوپ ہے اور اس کے مادر سندھی کرتے ہیں تو سلوپل آپ کو کار پارکنگ لیے بڑا سا ایریا مل جاتا دیکھتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو گئے یہ بڑا سا ایریا اور یہ آپ کی سٹیرز ہیں میں بھی آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ سٹیرز کیسے ہیں یہاں پر گیٹ کی گئی ہیں سلوپل آپ کو ایک سوپ ملتی ہے دیکھیں کہ سوپ دکان آپ کو ملتی ہے اس کے لیے میں ڈور اندر سے دیا ہے اور بہت سے سٹر لگا کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا یہ ایک بڑا بیٹ ڈوم ہے جس کے ساتھ میں اٹیج لیٹن بات ہے یہ دیکھیں گے چھوٹا سا آپ دیکھ رہا ہوگا چھوٹا سا یہ بڑا سا بیٹ ڈوم اور یہ اٹیج لیٹن بات اس کے بعد یہ کار پارکنگ کا ایریا اسٹیرز کی کر بات کریں تو آپ اس گیلری سے چڑھنا سٹارٹ کریں گے چڑھتے جائیں گے ٹرن ہو کر پھر سے آپ مین ڈور کی طرف موو کر جاتے ہیں یہاں پر میں ریلنگ اس بجے سے نہیں لگائی ہے کہ آپ کا ریلنگ جو بھی مان ہو وہ آپ ریلنگ اپنی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اسے بیٹ ڈوم کے بعد آپ کو ایک گیلری ملتی چار فٹ کی اس گیلری سے آپ اندر جائیں گے جیسے آپ ہال میں انٹری کر جاتے ہیں دیکھیں ہال آپ کو مل جاتا ہے اس ہال سے یہ والا جو ایریا آپ کا کچھین ایریا ہے آپ اس ہال سے اس کچھن میں انٹری کر پائیں گے اور یہ ایک آپ کا بیٹ ڈوم بڑا سا دیکھنے کو مل جاتا ہے چونکہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اور چاہ چاہ یہ پیچھے بھی آپ کو پیچھے بھی دو بیٹ ڈوم ملتے ہیں یہ دیکھیں گا دو بیٹ ڈوم اور پیچھے ایک اٹیج اس بیٹ ڈوم کے لئے اٹیج لیٹن بات اور اس بیٹ ڈوم کے لئے اٹیج لیٹن بات ساتھ ہی یہ ایریا اوپن ہے یہاں سے دوستو ان کا پیچھے بھی جمین پڑتا ہے شاید اس مکان کے اس لئے میں نے یہ دور دیا ہے پاسنگ کے لئے اور اس دور کے پیچھے بھی میں نے دیکھیں پیچھے بھی ایک دور اور ونڈو دیا ہے ان کا پیچھے جگہ پڑتی ہے تو آپ یہاں سے یہ انٹری کر کے آپ پیچھے جا سکتے ہیں اور یہ پیچھے نہیں کی جگہ تھی اس لئے میں نے جو یہ ویٹ ڈوم دے دیا ہے ونڈلیشن کے لئے بات روم میں چھوٹے چھوٹے ونڈلیشن کی بیٹ ڈوم دیا ہے اور یہ اگر ہم بات کریں ہال سے تو ہال سے آپ پوری انٹری کر پائیں گے پورے مکان میں تو یہاں پر آپ کو تین سے چار بیٹ ڈوم ملتے ہیں ایک دھوکان ملتی کار پارکنگ ملتی بات روم ملتے ہیں وغیرہ تو ساری بیوستہ آپ کو اس گھر میں مل جاتی ہے اٹھائیس بائی پینسٹھ فٹ میں تو اٹھائیس فٹ کافی بڑا ایریہ ہوتا ہے چوڑائی کی بات پریں لمبائی بھی پینسٹھ فٹ کافی ہوتا ہے تو پورا مکان یہ بہتی پروپر ساری کسٹر ڈیجائن کیا گیا ہے ریلنگ کی بات کریں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو چاروں طرف سارے تیم فٹ کا بانڈ ڈیو فرنڈ میں جو کی شمپل سا اور گوڈ لکنگ یہاں پر میں نے کریٹ کیا ہے آپ دیکھیں یہ ایریہ آپ کا اوپن رہے گا کیونکہ یہاں سے پروپر انٹریشن ہوگا ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ گھر کو کلوش نہ کیا جائے یہاں سے لگ بگ یہ چار فٹ پر جو میں نے سجابر کا نکالا یہ اوپن رکھا جائے جسے بہترین سا ان کا ڈیائن ہو سکے اسی کی نیسے آپ کارپارکوں گیرہ کر پائیں گے تو یہی پورا ریجائن تھا 28 کروس 65 میں آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ پیڑ سربس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیڑ سربس کے استعمال کر سکتے ہیں نمبر ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وارٹسو نمبر ہے آپ ہمیں کونٹیٹ کریں آپ سے میں بات کر کے آپ کی ریکارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کرتا ہوں اوبرال اس کی کوشٹ کی بات کریں اگر اس کی کوشٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سمال آس پلان اپلیکیشن جو کی پلیسٹوپ پر آمیلیبل ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک بھی آمیلیبل ہے ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے اوبرال میٹریل کتنا لگنے والا ہے کسٹ کیا لگے گی اس کو بنوانے میں وہ پورا فائنڈ ڈاؤٹ کر دیتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اس ویڈیو کو سبکرائب کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمینڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھائنکس آج